موسیقی اس وقت ہم ایک گھر میں ہیں اور میرے برابر میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک بچہ ہے جس کی عمر محض تیرہ سال ہے تیرہ چودہ سال عمر ہے اس کی چودہ سال کی عمر ہے اور اس دنگے میں اس بچے کو گولی ماری گئی ہے اس کی ریڈ کی ہڈی میں گولی ماری گئی ہے یہ جب اپنے گھر سے کچھ سامان لینے کے لیے جا رہا تھا تو دنگیوں نے اس بچے کو بھی نبکسا فیضان کو فیضان کے بھی حالت بہت سیریس ہے علاج چل رہا ہے ہسپٹل میں ابھی ہسپٹل سے ڈسچارج ہو گیا ہے لیکن ڈوکٹر کہہ رہا ہے کہ ابھی ایک سال بھی لگ سکتا ہے فیضان کو ٹھیک ہونے میں دو سال بھی لگ سکتا ہے اور اس دو سال کی ٹائم میں فیضان کی جو پیر ہیں وہ کام کریں گے نہیں کریں گے یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے فیضان کے ساتھ میں فیضان کیسے ہوا تا بیٹا آپ کے ساتھ رونا نہیں ہے نا سب لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں پورا ہندوستان پورا انڈیا انڈیا سے بہا تمام لوگ آپ کے ساتھ میں ہیں آپ کو ایک تو گھبرانا نہیں بیٹا ہے نا گھبرانا نہیں ہمت سے کام لینا ہے دھوڑا نہیں ہے سب ٹھیک ہو جائے گا اچھے بہدر بچے روتے نہیں ہیں نا ہمت سے کام لیتے ہیں ناستے کا سمال لینے گیا تھا میں گھر سے ایک دم بھیڑ میں بھاگتی بھی آئی بھیڑ میں گر گیا میں ایک دم گر کے جو اٹھ کے ایک دم میں بھاگ ایک دم کہاں سے آکے گول لگی میرے اور گھر ہکتے میں بھیوس ہو گیا پھر پتہ نہیں کیسے کیسے مجھے لے کے گئے ہی ہیں مجھے پتہ نہیں اب بہت زیادہ ٹینسر ہے میرے امی پاپا بھی نہیں ہے دادی نے مجھے پالا ہے گھر کا کیا ہوگا یہ بہت زیادہ ٹینسر ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا گھر کا سب ٹھیک ہوگا بھٹے نا اللہ سب کے ساتھ میں اوپر والا ہے نا کوئی تو چیز ہے جو سب کو پالے پالے ہوئے ہے کیا پرشانی آپ کو کیا پرشانی کھاتی ہے بتاؤ کیوں ٹینسر لے تو آپ آپ کی امی اببو نہیں ہے نہیں دادی نے مجھے پالا ہمی اببو ختم ہو گئے ہیں بھیک بھائی ہیں صرف میرے ہم دونوں ملکے گھر کا کھرچہ اٹھاتے ہیں بڑے والے بھائی مکان کا کراہ اور کرتے ہیں اور ہم تھوڑا راستان پانک کرتے ہیں دادی اور میں جو گھر میں تاگو آگے کاٹ لیتے ہیں اب وہ کام بھی نہیں ہے بہت رونا آ رہا ہے گھر کا کیا ہے سب ٹھیک ہوگا اللہ پھر سب ٹھیک کرے گا دوڑا نہیں ہے نا سب ٹھیک ہوگا بیٹے ہیں نا اللہ سب کے ساتھ میں ہے وہی صحت دینے والا بھی تو وہی ہے نا بچے دوڑوں نے پیر کھلی بھی منا کر دیا میرا پیر بھی کام نہیں کر رہا ہے میرا پیر پتہ نہیں چلپائے گا نہیں چلے گا چلے گا بھائی کھوپ چلے گا کیا کہا رہے ہیں دوڑوں دو سال بھی لگیں گے تین سال لگیں گے پتہ نہیں چلے گا بھی نہیں چلے گا پیر نہیں چلے گا تو گھر کا کیا ہوگا اللہ سب کے ساتھ میں ہے مجھے بھیجائے نا تمہارے بھائی کو بھیجائے نا دیکھو مجھے تھوڑے مدد آپ نے بھائی کے فیضان کے بارے میں مجھے بھیجائے مشاہد کو بھیجائے آپ کے بارے میں سب مدد کریں گے آپ کے بے فکر رہی ہے سب مدد کریں گے انشاءاللہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے تو وہ اپنے ساتھ کچھ راشن لاتا ہے کون 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 ہے کون ہے اس کو اوپر والے کارچا اللہ کا ساتھ آ رہا لیچے انشان کا تو گھبرانے والی کیا بات ہے کیوں گھبرانے والی اب مجھے بتا کیوں رو رہی آپ یہ بتا رونا نہیں ہے نا سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ اللہ جو کرتا ہے نا وہ ہمیشہ اچھے کے لئے کرتا ہے کیا بہتر آئی تھی میرے بھائی کو کس چیز کی پریشانی اچھے مجھے بتاؤں گا بس یہ یہ بس گھر کا مکام کے قرائے کیسے جائے گا کیسے کیا ہوگا بس وہ اچھا ہے میری طبیہ صحیح نہیں دیتی میری پتھری ہے پتھے میں بھی ہے بھوزے میں بھی ہے بھجیے کیسے کیا پاں بھی ہے میں یقین دلاتا ہوں کہ آج سے بعد میں آج سے بعد میں آپ کے بعد اتنا پیسہ آ جائے گا کہ آپ اپنے گھر کا قرائے بھی دو گے اور بچے کے لاز بھی کراؤ گے یقین ہے نا اللہ پہ یقین ہے نا اللہ پہ یقین ہے نا اللہ پہ یقین ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا اور آپ دعا دیں گے کہ کوئی آیا تھا نیک بندہ کوئی مشاہد آیا تھا اور آیا اور چھپچا پا کے مدد کر کے چلا گیا اور لوگوں سے بھی مدد کرائی مدد میں ہوئی ہے تو لکھوں گے میں تو مدد سے رکھ کر آپ کا ایک دوسرا پوتا ہے اس کی کتنی تنکھا ہے ساڑھ ساتھ لاتا ساڑھ ساتھ ہزار ساڑھ ساتھ ہزار میں چار ہزار کرائے کے چلے آتا ہیں سفھ ساڑھ ساڑھ تین ہزار دو بستے ہیں اور اس ساڑھ ساڑھ تین میں ان کا گھر کا خرچہ بھی چلتا ہے بس یہ ہے کہ گھر میں تاغہ ہوگا کار لیتا ہے یہ بھی ہم دونوں تاغے کار لیتا ہیں تاغے میں کتنا ہوجاتا ہوگا دو ہزار تین ہزار ہاں جیتے ہیں کھوڑے بس لیں گلتے ہیں میں یہ دیکھر چاہ دائے ہیں سب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ بے فکر نہیں ایک بھائی ہے یہ دو بھائی تھے فیضان اور فیضان کے بھائی کما کے لاتے تھے ایک گھر کا خرچہ اٹھاتا تھا ایک قرائے کا خرچہ اٹھاتا تھا ماں باپ نہیں ہے دادی نے ہی پالا ہے تیرہ سال کا چودہ سال کا فیضان اب اس کا نیشن میں ہے کہ خود سے لیٹنگ باتروم بھی نہیں کر سکتا پڑا رہتا ہے پتہ نہیں چلتا کہ لیٹنگ ہوگی باتروم ہوگی دادی کیسے کیسے کر کے اس بچے کو پالتی ہے اور فیضان کو بھی یہی غم ستا رہا ہے کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا آنے والے وقت میں ہمیں ساتھ کیا ہوگا کیونکہ آپ تو تمام لوگ مدد کے لیے آ رہے ہیں پر آگے پتہ نہیں کون آئے گا آئے گا یا نہیں آئے گا بس آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جیسے آپ مدد کرتے ہیں میری ویڈیو پر ایسی ہی اس پریوار کی مدد کیجئے کیونکہ یہ پریوار آپ کی مدد کا مستحق ہے اس وقت فیضان زندگی اور موت کے بیچ جھوڑ رہا ہے گولی لگی ہے ریڈ کی ہڈی میں گولی تو نکل چکی ہے اور آپریشن بھی ہوئا ہے لیکن جو نیچے کا حصہ ہے وہ ابھی کام نہیں کر رہا ہے ابھی ہم اس سے جو مدد ہوگی انشاءاللہ اس پریوار کے ہم مدد کریں گے آنٹی جی یہ ایک چھوٹی سی رکم ہے ٹھیک ہے یہ آپ ایکاؤنٹ پر ڈلوالی جیگا ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ میں آؤں گا آپ کے بات میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور اپنے بھائی کو میں بھائی آسف بھائی ہے میرا ٹھیک ہے نا اور اسے انشاءاللہ فیضان کو اکیلا نہیں چھوڑوں گا اور آپ گھبرانا مت دیکھو اللہ سب کے ساتھ میں اس نے عزت بھی دی ہے اس نے زلط بھی دی ہے اس نے صحت بھی دی ہے بیماری بھی اس نے دیا وہ ہی ٹھیک کرے گا بس یہ کہ نماز کی پابندی کرو اور اس دنگے نے واقعے میں بہت کچھ برباد کر دیا فیضان میں آؤں گا بیٹا ٹھیک ہے نا تو کیا چاہیے تو یہ بتا اچھا کچھ چاہیے بس میرا پیر ٹھیک ہو جائے پیر ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ میرا ہے وہی پیلے کی طرح سب کچھ ہو جائے گا ٹھیک بس میرا پیلے کی طرح چل پاؤں گا میں انشاءاللہ ٹھیک ہو گا بہت جلدی ٹھیک ہو گا تو ٹھیک نا پہلے کی طرح چل بھی پائے گا دوڑ بھی پائے گا بہت بہت شکریہ آپ زیادہ زیادہ فیضان کی مدد کیجئے فیضان کی دادی کا ایکاؤنٹ نمبر میں اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں نیچے ڈالو دوں گا جو بھی آپ سے مدد ہو سکتی ہے اچھا ہے وہ دس روپے سے بیس سے پچاس سے سو سے ہزار سے جتنے بھی آپ مدد کر سکتے ہیں اس پریوار کی مدد کیجئے کیونکہ ابھی تو سپورٹ کے لیے اس کے پاس بہت کچھ لوگ آ جائیں گے لیکن آلے والا جو وقت ہوگا وہ وقت بہت ٹائٹ گزرنے والا ہے اس کی علاج بھی چلے گا بہت بہت شکریہ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگتی ہے اور ہمارا کام اچھا لگتا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارے چلی کو سسکرائب کیجئے اور فیضان کی یوں ہی مدد کیجئے بہت بہت شکریہ